گاؤں سے پر ایک دیرہ بنا ہوا تھا جس میں ایک بابا رہتا تھا اسی بابا نے دکھانے کا انتظام نہیں کیا ہوا تھا تو ہم نے کہا کہ ہم پہلے نہار کیوں نہ لیں بابا جی کہنے لگے بلکل نہار جیسی واشنو میں میں لیا میں نے دیکھا وہاں پہ ایک عجیب چیز دیکھتی کہ وہاں پہ سالے سابر پڑے ہوئے لکس، ڈاون، کیپری، یوز تھے لیکن تھوڑے سے استعمال ہوئے میں بڑا احران ہوگا میں نے بابا جی سے پوچھا کہ ہم سابر کو استعمال کر سکتے ہیں کہا لگے جیڑا دل کرتا ہے استعمال کو اس کے بعد ہم سب دو اس نہائے باری باری جس جس نے جو سابر پسانتا ہے اس نے وہ استعمال کیا اس کے بعد ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے کھانا شروع ہوا ہے میں نے لٹوا لیا تو میں نے کہا بابا جی یہ بتائیں کہ یہ شوق آپ کو کہاں سے پڑھا ہے سابر لے تھے اتنے سابر آپ میں یوں جمع کیے ہوئے تھے اسلام علیکم میں ہوں شہری آر ہم ماضی کی تاریخ تو آپ کو دکھاتے ہیں مگر آج ہم آپ کو مستقبل کی تاریخ دکھائیں گے مستقبل کی تاریخ کیوں کیونکہ مستقبل میں آپ انہی لوگوں کو کتابوں میں بڑھیں گے میرے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو ڈراما نگار، کولم نگار، مصنف، مزاہ نگار اور سب سے اہم بات ایک اچھے انسان ہیں میری مراد ہے گلو نخیز اکتر صاحب اسلام علیکم انکل بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا انکل آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے اپنی لائف کیسی شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی کے سفر کا آغاز 1972 سے ہوا میری تاریخ پیدائش جو کاغذوں میں درج ہے اور شناکتی کار میں تو 1972 لکھی ہوئی ہے پانچ مئی 1972 اب یہ پتہ نہیں اس دور میں یہ بھی تھا کہ کچھ بچوں کو کچھی پکی میں داخل کروانے کے لیے والد ہیں ایج زیادہ بھی لکھوا دیا کرتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایج ٹھیک ہی ہے اور اس ایج کے حساب سے اب تک تقریباً میں کوئی پچاس سال کے قریب پہنچ گیا ہوں اس سفر میں بہت سارے دلچسپ واقعات بھی آئے مشکلات بھی آئیں بڑے مزے کی لائف بھی گزری اور اگر میں دیکھوں تو وہ جو مشکلات تھیں وہ اب مجھے بڑا لطف دیتی ہیں بڑا مزہ مجھے محسوس ہوتا ہے یعنی ملتان سے جب میں لہور آیا ہوں ملتان سے لکھنے کا شوق شروع سے ہی تھا بچوں کے اخبار سے شروع کیا نوائے وقت سے شروع کیا ایک دور تھا میرا ڈریم تھا کہ میں نوائے وقت میں جاب کروں اس وقت ملتان میں امروز اخبار شائع ہوتا تھا نوائے وقت کا بچوں کا ڈیشن شائع ہوتا تھا ان دونوں جگہ پہ لکھنا لکھانے کا سلسلہ جاری رہا یہاں سے جب میں لہور شفٹ ہوا ہوں میرے لیے ملتان کی فضاء سے لہور آنا یہ انیس سو ترانوے یا چورانوے کی میں بات کر رہا ہوں ان بٹوین اس فضاء میں یا قدم آنا میرے لیے عذاب ثابت ہو رہا تھا کیونکہ میں ملتان میں تقریبات ہو رہی ہیں مشاعرے ہو رہے ہیں میں خود بھی شاعری کر رہا ہوں افسانے کی تقریبات ہو رہی ہیں نوول کے لیے کوئی فنکشن ہو رہا ہے دوستوں کے درمیان بیٹھے ہیں اور ایسے بھرے پرے محول کو چھوڑ کر میں اس لیے لہور آیا کہ میری خواہشتی کہ میری کتاب شائع ہو جائے میں نے افسانے لکھے تھے اور مجھے پتا تھا کہ یہ کوئی پبلیشر اس کو کوئی رائیلٹی تو دے رہا نہیں یہاں پہ ملتان میں تو کوئی رائیلٹی نہیں دے گا چلے رائیلٹی نام بھی دے لیکن اس وقت تو میں نے یہ سوچا کہ میرے پاس تو سولہ زار بھی نہیں تو میں چلیں لہور میں کوئی جاب کرتا ہوں وہاں پہ پہ پھر میں اپنے پیسے بھی اکٹھے کر لوں گا تو میں ایک قسم کا فرار ہو کہ لہور آیا ہوں پچپن روپے جیب میں تھے پھر ایک طویل داستان جس میں داتا صاحب میں بھی زندگی گزاری کچھ اور منچی نیچی جگہوں پہ بھی رہنا پڑا چبرجی پارک میں بھی سونا پڑا ایک نوکری مجھے ملی ایک فیکٹری میں ایز اے ورکر ہیلپر وہاں پہ میں نے گیارہ سو روپے مہینے کی وہ نوکری تھی اب اس گیارہ سو میں مجھے واپس لاہور بھی آنا تھا شیخو پرا روڈ پہ جانا بھی ہوتا تھا روز کھانا بھی اسی میں کھانا ہے یہاں رہائش بھی اسی میں رکھنی ہے بہرحال یہ سارے مسائل زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے رہے لیکن جو ایک وہ چیز جس کو مجھے فیل ہوا کہ میں نے اس کو چھوڑنا نہیں کسی شکل میں یا میں نے اس کو برقرار رکھنا ہے وہ یہ تھا کہ میری مجبوری بھی تھی کہ میں نے لکھنا نہیں چھوڑا چاند رسالہ یا دوسرے اخبارات یہ در ادھر اپنی کہانیاں تحریریں یہ میں بھیجتا رہا اچھا مجھے چونکہ شوق تھا کہ طبیعت میں ایک شرارتی پن تھا تو میں نے سوچا کہ میں اپنے آپ کو مزاہ کی طرف لے کر آؤں اچھا مزاہ میں بھی مجھے شوق تھا کہ میں کولم لکھوں کولم کیسے لکھوں وہی اخبار والا کولم چھاپنے کے لیے تیار نہیں تھا شروع شروع میں میں نے پھر چونکہ کچھ میں نے اپنے فیچرز وغیرہ اور ایسی چیزیں میں نے فیملی میکزین میں بھیجی تھی نوائے وقت سے مجھے ویسے بھی عشق تھا تو مجھے پھر نوائے وقت یہاں جائن کرنے کا موقع ملا ایز ای فیچر آئیٹر دو سو روپے ایک فیچر کے ملتے تھے دو سو یہ ڈھائی سو روپے جس میں میں نے فیچر بھی خود کرنا ہوتا تھا لوکیشن بھی خود جانا ہے کیمرہ بھی میرا تصویریں بھی میں نے خود اتارنی ہے اس کو لکھنا رائٹ اپ بھی خود لکھنا ہے اور اس کی تصویروں کی ڈیویلپنگ بھی کروا کے وہ بھی میں نے دینی ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ پانچ سو کا میرا خرچہ ہو جاتا تھا ڈھائی سو مجھے فیملی میکزین سے مل جاتے تھے لیکن اس چیز نے تجربے نے بہت چیزیں بتائیں اس سے مجھے احساس ہوا کہ لکھنا کیسے ہے علی صفیانہ فاکی صاحب ہوتے تھے فیملی میکزین میں شاہر زیر جوج صاحب ہوتے تھے نعیم جوج صاحب ہوتے تھے یہ دوست بنے اور ان دوستوں کی کمائی جو ہے وہ میرا خیال ہے اس کمائی سے بہت زیادہ آگے نکل گئی جو مجھے وہاں ملتے تھے پیسے یہی چیزیں تجربے میں ساتھ سا شامل ہوتی ہیں میڈیا کا مجھے شروع سے شوق تھا تو میں نے اس دور میں پی ٹی وی سے آغاز کیا کچھ نہ کچھ لکھنے کا چھوٹے چھوٹے سکٹس ہوتے تھے محمد بشیر صاحب پی ٹی وی کے پروڈیوسر سے عرشت تبصم صاحب تھے ان سے کچھ چھوٹے چھوٹے سکٹس انہوں نے مجھ سے لکھوانے لیکن زندگی کی اس تگدہوں سے گزرتے ہوئے اچانک کے ساتھ ہوا کہ یار جب الیکٹرانک میڈیا پرائیوٹ پارٹنرشپ میں آیا تو مجھے پتا چلا کہ یار یہ تو بڑے اچھے پیسے دے رہے ہیں سو میں نے پرائیوٹلی جو ڈرامے لکھے انہوں نے یک دم میری زندگی کی جو معاشی پریشانی ہے اس کو ختم کر دیا پھر سو میں نے اے آر وائے کے لیے بھی لکھے ڈرامے پی ٹی وی کے لیے تو بہت سارے لکھے اے آر وائے میری کتاب بھی شایع ہو گئے کتاب کیسے شایع ہوئی کہ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ میں کیسے اپنی کتاب شایع کروا ہوں تو ایک دن مجھے میں لکھتا تھا مزائیہ تو ایک دن مجھے ایک پبلشر کا فون آیا انہوں نے کہا جی ہم آپ کے کولم پڑھتے ہیں اور ہم آپ کی کتاب چھاپنا جاتے ہیں اچھا یہ میں نے سنا ہوا تھا کہ رائیٹرز کو فون آتے ہیں رائیلٹی ملتی ہے تو میں نے ان سے پوچھا آپ کتنے پیسے لیں گے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں انہوں نے کہا ہم دیں گے آپ کو پیسے یہ میرے لیے بڑی نئی چیز تھی سو انہوں نے میری پہلی کتاب چھاپی نوخیزیاں اور اس کی انہوں نے مجھے بقاعدہ رائیلٹی دی اس کے بعد دوسری کتاب انہوں نے چھاپی ڈانٹ وری اس کی بھی رائیلٹی مجھے ملی یہ سلسلہ پر چلتا گیا پھر کتاب کی شکل میں جو میرا میٹیریل آتا گیا ڈرامے کی شکل میں آتا گیا وہ مجھے پی کرتا گیا پیسے پی کرتا گیا زندگی میں ظاہری بات ہے خوشحالی کسے اچھی نہیں لگتی خصوصاً اس کو جو ایک بڑے تگو دو کے بعد اس سفر سے گزر کیایا ہو تو یہ زندگی کا جو سارا سفر ہے اس میں شائری بھی رہی اس میں افسانہ بھی رہا اس میں مزا بھی رہا تو لکھنا میرا شوق تھا شوق میری مجبوری بنا مجبوری میری کاروبار بن گئی ہے اب میں چاہوں بھی تو میں کبھی کبھی کوئی درمیان میں تھوڑا سا بیمانی کر کے میں مزا کی بجائے تو وہ لکھ دیتا ہوں افسانہ ٹائپ کوئی چیز اپنا موڑ بدلنے کے لیے اپنے اندر کی کوئی شاگ نکالنے کے لیے لیکن ڈیمانڈ بیسیکل یہی ہے کہ آپ مزا لکھیں اور مزا میں میری خواہش ہوتی ہے کہ جو میں لکھوں اس پر لوگ ہنسے ہیں پہلے ہسانا ہوتا ہے ان کو ریلیکس کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ایک خفیہ طریقے سے ایک نہائیت چلاکی سے ایک میسیج ان کے کانوں تک پہنچانا ہوتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس ہنسی کے ساتھ ساتھ میسیج لوگ سننا گوارہ کر لیتے ہیں سیریس بات کروں گا مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ آپ پلٹیکل سٹائر لکھا کریں آپ سیاست پر لکھا کریں میں نے لکھے کافی پہلے کالم سیاست پر لکھے لیکن بعد میں ایک دن میں بیٹھا تھا تو میں نے ایک کالم اپنا پرانا پڑا اس میں ایک شخصیت کا ذکر تھا ان کا نام ہوتا تھا وسی زفر تو میں نے کئی لوگوں سے پوچھا کہ یہ کالم آپ جانتے ہیں وسی زفر کو نہ کر نہیں یہ وزیر قانون ہوتے تھے مشرف کے دور میں تو مجھے احساس ہوا کہ یہ کالم کتنا غیر متلقہ ہو چکا ہے کہ جس شخصیت کا میں ذکر اس میں کیا ہے ان کو آج کوئی جانتا ہی نہیں تب احساس ہوا کہ مجھے سوشل ایشوز پر لکھنا چاہیے سوشل ایشوز ہمیشہ ہر دور میں ایک جیسے رہتے ہیں آپ آج بھی کسی ہوتل میں چلے جائیں آپ کو فائیو سٹار ہوتل میں چلے جائیں آپ کو سابون وہاں باترون میں تبت کا ہی ملے گا آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں آپ کو یہ جملہ ضرور سننے کو ملے گا کہ یار مہنگائی بڑی ہو گئی ہے آپ کہیں بھی چلے جائیں یہ جملہ بھی سننے کو ملے گا کہ یار پرانا دور اچھا ہوتا تھا یہ یہ سوشل لینگویج ہے یہ نہیں تبدیل ہوگی میرا ایمان ہے جی کہ مزا آپ کے آپ نے صرف تھوڑی سی کوشش کرنی ہوتی ہے ورنہ مزا آپ کبرد میں سے بھی نکال سکتے ہیں آپ پتھروں کی گہرائی میں سے بھی نکال سکتے ہیں سمندر کی تہہ میں سے بھی نکال سکتے ہیں صرف آپ کے اندر آپ کے ذہن میں وہ مکنہ تیس ہونا چاہیے جس کے ساتھ مزاک چپک جائے اگر آپ کے پاس وہ مکنہ تیس نہیں ہے پھر آپ جتنی مرضی مشکت کر لیں آپ وہ جملہ وہ مسکرانے والی بات وہ لائن وہ نصیب نہیں ہوتی اگر آپ کو یہ مکنہ تیس اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے تو پھر آپ دیکھیں ماشاءاللہ جتنے بڑے مزاہ نگا رہا ہے جتنے اچھا لوگ جملہ تخلیق کرتے ہیں کئی تو ایسے ہیں جو فیس بک پہ ایسا جملہ لکھتے ہیں کہ میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یار یہ جملہ مجھے کیوں نہیں نصیب ہوا لیکن اللہ نے ان کے اندر کو ایسا مگنہ تیس پیدا کیا جو مزاہ کو کسی بھی طرف سے کہیں سکتا ہے سو اب آج تک کی ڈیٹ میں میری دس کتابیں ہیں تازہ ترین کتاب میری نسکہ ہے مزاہ شاہی ہوئی ہے اور آگے بھی ذائری بات ہے میں نے مزاہ ہی لکھنا ہے لیکن اس میں ایک نئی چیز میں نے یہ شامل کیا ہے کہ میں نے اب ڈیریکشن اور سکرپٹ رائٹنگ کے حوالے سے جو لوگ ٹی وی پہ کام کرنا چاہتے ہیں جن کی خواہش ہے کہ وہ ٹی وی کے لیے لکھیں ان کے لیے میں نے کتاب مرتب کی ہے کچھ عرصے تک وہ شائع ہو جائے گی آج کل میں ٹیلن نیوز یہ بہت بڑا سیٹلائٹ چینل آ رہا ہے یہ انقریب کچھ ہی دنوں میں یہ سیٹلائٹ پہ آ جائے گا ٹیلن نیوز ٹیلن سپورٹس کا ایک پروجیکٹ ہے اور بہت شاندار ہم اس وقت اسی کے آفیس میں موجود ہیں بہت شاندار چینل آ رہا ہے بڑی اچھی ٹیم ہے چودھین سلیم بریار صاحب اس کے چیرمن ہے بڑے محبت کرنے والے بڑے باخلاک انسان ہیں میں یہاں ایز ایڈ ڈریکٹر پروگرامز اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں اور کوشش یہی ہے کہ ہم ایسے پروگرامز دیں جو عام روٹین سے ہٹ کروں اور ہماری سماجی اور اخلاقی جو روایت ہے اس کے امین صاحبت ہوں شاعری میری پہلی محبت تھی اور اس کا حال بھی پہلی محبت والا ہوا ہے لیکن پھر بھی جو مجھے یاد ہے شیر میں پھر یہ بتا دوں کہ میں آپ کو شاعر کلیم نہیں کرتا لیکن کیونکہ شاعری کی ہوئی ہے تو ڈیمانڈ بھی تھی تو میں شہریار کی فرمائش پر اپنے کچھ شیر پیش کر دیتا ہوں کہ دے چکا ہے مجھے دل ازنے سفر جانے دے دے چکا ہے مجھے دل ازنے سفر جانے دے اب تو میں ہو بھی چکا شہر بدر جانے دے میرے احساس کی رگ رگ میں اترنے والے تجھ سے کہنا ہے کہ میں تجھ سے مگر جانے دے اس حقیقت میں تو نوخیز پلٹ آنا ہے پہلے آنکھوں سے میری خواب اتر جانے دے موسیقی موسیقی